بچوں کے لئے فراہم کیا جائے گا مائدہ جو ہماری سائنس کی ٹیچر انہوں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اور پری پریمری سیکشن سے میس ایرم نے آپ کے سامنے پاتھ کی ہے یہ تینوں ٹیچر کی گفتگو سے ان کی تعلیم سے ان کی کوالیفکیشن سے ان کے بیہیوئر سے اور ان کی کمیونیکیشن سے مجھے یقین ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو کوالیفائیڈ سٹاپ بھی ہے اور ٹرینڈ بھی ہے اور نمبر تین یہ ہے کہ الحمدللہ اسلامی تربیت یہ آفتہ بھی ہے سائنس کی ٹیچرز پریکٹیکلز کی ادریئے بھی انگلیش کی ٹیچرز ہمارے پاس میس شادیہ لطیب ہیں ماسٹرز ان انگلیش ہیں اور سپوکن انگلیش پر آپ نے ابھی انگلیش میں بچوں کی سپیچیز بھی سنی ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے جو وعدہ آپ سے یہ کیا کہ یہاں اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہ مطلب علاوہ واجح البصیرت آپ کے سامنے یہ دعویٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آجز اکتار کرنے کے توفیق دعویٰ پرمائے لیکن ہم اپنی محنت آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیچرز یہ میس خدیجہ ہیں میس شادیہ ہیں میس عرم ہیں میس فائدہ ہمارے پاس پرائمری سیکشن میں ہیں میس سائرہ ہمارے پاس پرائمری سیکشن میں ہیں میس فائدہ سائنس ٹیچر ہے اور بے اس لاب یہ صرف ٹیچرز نہیں ہیں تین مہینے میں الحمدللہ ہم نے یہ اس سٹیج پر ہے کہ آپ ان کو in the real sense of the world ماہرِ تعلیم کہہ سکتے ہیں educationist ہیں یہ صرف نوکری کرنے کے لیے job کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آتی ابھی آپ نے ان کے الفات بھی یقینن سنے ہیں تو الحمدللہ ہم نے یہ وعدہ بھی پورا کیا ہے اور ہماری والدین سے بھی یہ بزارش ہوتی ہے کسی بھی وقت کوئی اچھی ٹیچرز یا کوئی اچھے استاد آپ کو کہیں کہ ہمیں young scholar میں appointment ہماری کروا دے تو کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی season ہو آپ انہیں بھیجیں اچھے ٹیچرز کے لیے انشاءاللہ یہاں قجور والی میں بھی اور کینٹ میں بھی ہر وقت ہمارے پاس ہم ان کو کہتے ہیں بھی اچھے ٹیچرز کے لیے ہر وقت ہمارے پاس wikancy ہے آپ آئیے انشاءاللہ ہم آپ کو ارجس کریں گے بشرتے کہ آپ اچھے ٹیچر ہو یہ ہم نے دوسرا وعدہ پورا کیا ٹیچرز سے اسی طرح سے نمبر ایٹ جو ایٹ سٹیپ ہم نے لیا اور الحمدللہ یہ بھی جاری رہے گا اس میں ٹیچرز اور پیرنٹس کی ٹریننگ پیچھے گورمنٹ نے چھوٹیاں کی دسمبر میں سکوٹ باندھ رہا جنوری میں الحمدللہ ہم نے ان ٹیچرز کو راہ والی میں ہمارے پاس لوگے وہاں پر بقاعدہ ٹیچرز ٹریننگ ہال ہے اور سپرا سسٹم ہے وہاں پر ٹریننگ کا تو یہ ٹیچرز کو ہم نے الحمدللہ ٹریننگ یہاں پر شروع کروائی اور مجھے یقین ہے الحمدللہ یہ میں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہماری کم ادھ کم فیفٹی پرسنٹ ٹیچرز ایسی ہیں جو کسی بھی ادارے میں جا کے دوسرے سکول کی ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کر سکتی ہیں کہ اٹھو کیسے پڑھائی جائے سائنس کیسے پڑھانی ہے میت کیسے پڑھانا ہے یہ ہم نے الحمدللہ جو ٹیچر کی ٹریننگ کا سرسلہ شروع کیا یہاں پہ اور اسی طرح سے پیرنٹس کی ٹریننگ آپ لوگوں کی بہت ضروری ہے یہ آج اس کا فرسٹ سٹیپ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ہر تین یا چار مینے کے بعد آپ کو زحمت دیا کریں گے ماہرین تعلیم کو انشاءاللہ بلوایا کریں گے اور آپ کو ان کی گفتگو سروائیں گے ان کی ٹریننگ کروائیں گے اور انشاءاللہ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ جامعے اور پھر نیکس ٹیپ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ پچھلی میٹنگ میں یہ باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں اب اس سے آگے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اور یہ جیسے اب آپ کے سامنے چیمان صاحب بتا رہے تھے کہ محول ایسا ایسا دیویلپ جو ہے وہ دوسرے ممالک نے کیا تو یہ صرف پاکستان ہے جہاں پہ پیرنٹس کی ٹریننگ کا کونسپٹ بہت نیا ہے اور بڑا منفرد لگتا ہے ادروائی بہت سارے ممالک نے بقائدہ یعنی ہفتہ بار بنیادوں پہ پیرنٹس کو بلوا کے ان کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اس نئے دور میں ایک کیسویں صدی میں ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ڈیویلپ کرنا ہے ڈے بائی ڈے ٹائم ٹیبل پناہ کے مدرز کو فادرز کو گھر کے باقی افراد کو یہ سارے کا سارا شیڈول دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق آپ لندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بچے آپ کے کسی منظر مقصود تک پہنچیں گے الحمدللہ ہم نے اس پر بھی کام شروع کیا اور آج آپ یہاں پر تشتیر نمبر فائی پہ جیسے اب یہ ٹیچنگ کی بھی بات ہو رہی تھی میتھڈ کی تو یہ الحمدللہ ہم نے وعدہ بھی آپ سے کیا اور یہ تو ہر وقت ہر استاد کا ویسے وعدہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو ہمارے استاد پڑھائیں گے یا ٹیچر پڑھائیں گے بچے کو اس کی انڈرسپلینڈنگ ہوگی اس کا میننگ آئے گا اور پھر اس کے بعد نیکسٹ وڈ پڑھائے جائے گا تو الحمدللہ ہم تو والدین کو یہ جسے آپ کہہ لیجئے کہ ہم بہت فخر سے یہ کہتے ہیں اور اپنی محنت پر اعتماد کر کے اللہ کے فضل سے کہ آپ کسی بھی وقت آئیں اور بچوں کا ٹیسٹ لیں آپ کلاس میں آگئے انگلیش کا میٹس کا اور سائنس کا خاص طور پر کلاس میں جائیں جو بوک آمنے لگوائی ہے آپ بچوں سے پوچھیں کہ یہ جو لیسن آپ نے پڑھا اس کا مطلب ہمیں بتائیں اور بہت سارے انگلیش میڈیم سکولوں میں روٹیم کیا ہے کہ یہ تو انگلیش ہے اس کا ترجمہ نہیں سکھاتے یہ سائنس کی کتاب ہے اس کا کیا ترجمہ بچوں کو بتانا ہے اور بچے صرف توتے کی طرح انگلیش پڑھتے ہیں ماں سمجھے بہت انگلیش آرہی میرے بچے کو اور والد بھی بڑا خوش ہوتا ہے انگلیش بہت اچھی پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کیا ایکسپیرمنٹیشن ہے کون سا پروسیجر ہے اس میں کون سا ریاکشن ہے اس کے اندر اور کون سی فائنڈنگ ہے کون سی ریسرچ ہے اس میں وہ کسی بچے کو بتا نہیں تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی ٹارگٹ اب تک اچھیب بھی کیا ہے اور یہ انشاءاللہ دلہ جاری رہے گا جو بھی لیسن ہمارے ٹیچر پڑھاتے ہیں بچوں کو اس کی انڈرسٹیننگ کمپریینشن تفہیم اس کی ہر لحاظ سے اس کے اوپر اس کی گریپ کہ یہ اس میں کہا جیا گیا ہے